حضرت دعوت علیہ السلام کس طرح بادشاہ بنے جب طالوت بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے تو آپ نے بنی اسرائیل کو جہاد کے لئے تیار کیا اور ایک کافر بادشاہ جلوت سے جنگ کرنے کے لئے اپنی فوج کو لے کر میدان جنگ میں نکلے جلوت بہت ہی کا دعور اور نہائیت ہی طاقتور بادشاہ تھا وہ اپنے سر پر لوہے کی جو ٹوپی پہنتا تھا اس کا وزن تین سو رتل تھا جب دونوں فوجیں میدان جنگ میں لڑائی کے لئے صفحہ آرائی کر چکی تو حضرت علوت نے اپنے لشکر میں یہ اعلان فرما دیا کہ جو شکت جلوت کو قتل کرے گا میں اپنی شہزادی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا اور اپنی عادی سلطنت بھی اس کو عطا کر دوں گا یہ فرمان شاہی سنکار حضرت دعوت علیہ السلام آگے بڑھے جب یہ بہت ہی کم سن تھے اور بیماری سے چہرہ زرد ہو رہا تھا اور گربت اور مفلسی کا یہ عالم تھا کہ بکریاں چرا کر اس کی عجرت سے گزر بسر کرتے تھے روایت ہے کہ جب حضرت دعوت علیہ السلام گرسے جہاد کے لئے روانہ ہوئے تھے راستے میں ایک پتھر پہ ایک پتھر یہ بولا کہ اے حضرت دعوت علیہ السلام مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں حضرت مصر علیہ السلام کا پتھر ہوں پھر دوسرے پتھر نے آپ کو پکارا اے حضرت دعوت مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں حضرت حرون علیہ السلام کا پتھر ہوں پھر ایک تیسرے پتھر نے آپ کو پکارا کر عرض کیا اے حضرت دعوت مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں جلوت کا قاتل ہوں آپ نے ان تینوں پتھروں کو اٹھا کر اپنے جولے میں رکھ لیا جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت دعوت علیہ السلام اپنی گوپن لے کر صفوں سے آگے بڑھے اور جب جلوت پر آپ کی نظر پڑھی تو آپ نے ان تینوں پتھروں کو اپنی گوپن میں رکھ کر اور بسم اللہ پڑھ کر گوپن سے تینوں پتھروں کو جلوت کے اوپر پھینکا اور یہ تینوں پتھر جا کر جلوت کی ناک اور کھوپڑی پر لگے اور اس کے بیجے کو پاش پاش کر کے سر کے پیچھے سے نکل کر تیس جلوستیوں کو ان لگے اور سب کے سب مقتول ہو کر گر پڑے پھر حضرت دعوت علیہ السلام جلوت کی لاش گسیٹتے ہوئے لاکر اور اپنے بادشاہ حضرت تعلوت کی قدمہ میں ڈال دیا اس پر حضرت تعلوت اور بنی اسرائیل بے حد خوش ہوئے جلوت کے قتل ہونٹ جانے سے اس کا لشکر بھاگ نکلا اور حضرت تعلوت کو فتح مبین ہو گئی اور اپنے اعلان کے مطابق حضرت تعلوت نے حضرت دعوت علیہ السلام کے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح کر دیا اور اپنی آدھی سلطنت کا ان کو سلطان بنا دیا پھر پورے چالیس برس کے بعد حضرت تعلوت بادشاہ کا انتقال ہو گیا حضرت دعوت علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے اور جب حضرت شمول کی وفات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت دعوت علیہ السلام کو سلطنت کے ساتھ نبوت سے بھی سر فراز فرما دیا آپ سے پہلے سلطنت اور نبوت دونوں عزاز ایک ساتھ کسی کو بھی نہیں ملے تھے آپ پہلے شخص ہیں کہ ان دونوں عقدوں پر فائز ہو کر ستر برس تاک سلطنت اور نبوت دونوں منصبوں کے فراز پورے کرتے رہے اور پھر آپ کے بعد آپ کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے سلطنت اور نبوت دونوں مرتبوں سے سر فراز فرما دیا اس واقعے کا اجمالی بیان قرآن مجید کی صورت بکرہ میں اس طرح آیا اور حضرت دعوت نے جلود کو قتل کر دیا اور اللہ نے انہیں سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور انہیں جو چاہا سکھا دیا حضرت دعوت علیہ السلام باوجود یہ کہ ایک عظیم سلطنت کے بادشاہ تھے مگر ساری عمر وہ اپنے ہاتھ کی دستکاری کی کمائی سے اپنے خود نوشکہ سمان کرتے رہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مجزہ تا فرمایا تھا کہ آپ لوہے کو ہاتھ میں تھام لیتے تو وہ موم کی طرح نرم ہو جائے کرتا تھا اور آپ اس سے ذریعے بنایا کرتے اور ان کو فروخت کر کے اس رقم کو اپنا ذریعہ مواش بنایا ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پرندوں کی بولی سکھا دی تھی حضرت علوت کی سرگزش کی طرح حضرت دعوت علیہ السلام کی مقدس زندگی سے یہی سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنا فضل و کرم فرماتے ہیں تو ایک لمحے میں رائی کو پہاڑ اور ذرہ کو آخطاب بنا دیتا ہے گور کرو کہ حضرت دعوت علیہ السلام ایک کمسن لڑکے تھے اور خود نہائی تھی مفلس اور ایک گریب آپ کے بیٹے تھے مگر اچانک اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی عظیم اور بڑے بڑے مراتب و درجات کے عزاز سے سرفراز فرما دیا کہ ان کے سر پر تاج شاہی رہ کر انہیں بادشاہ بنا دیا اور ایک بادشاہ کے شہزادی ان کے نکاح میں آئی اور پھر نبوت کا بلند مرتبہ انہیں عطا فرما دیا کہ اس سے بڑھ کر انسان کے لئے کوئی بلند مرتبہ ہو سکتا ہی نہیں پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت قہرہ کا جلوہ دیکھو کہ جلود جیسے جابر اور طاقتور بادشاہ کا قاتل حضرت دعود علیہ السلام کو بنا دیا جو ایک کمسن لڑکے اور بیمار تھی اور وہ بھی ان کے تین پتھروں سے قتل ہوا حالانکہ جلود کے سامنے ان چھوٹے چھوٹے تین پتھروں کی کیا حقیقت تھی جبکہ وہ تین سو رتل وزن کی فلادی ٹوپی پہننے ہوا تھا مگر حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ایک چونٹی کو ہاتھی پر گالب کر دے اور اگر اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ہاتھی ایک چونٹی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی واقعہ مذہورہ بالا میں آپ نے پڑھ لیا کہ تلو تو دبگری یعنی چمڑا پکانے کا پیشہ کرتے تھے یا بکریاں چراتے تھے اور دعود علیہ السلام بھی پہلے بکریاں چرائے کرتے اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ بنا دیا اور نبوت کے شرف سے بھی سرفراز فرما دیا تو انہوں نے اپنا ذریعہ ذریعہ بنا گنے کے پیشے کو بنایا اس سے ملوم ہوتا ہے کہ اس کے حلال طلب کرنے کے لئے کوئی پیشہ اشتیار کرنا خواب ہو دبگری ہو یا چرواہی ہو یا لوہاری ہو کپڑا بننا ہو الگرز کوئی پیشہ ہرگز ہرگز نہ زلیل ہے نہ ان پیشوں کے ذریعے روزی حاصل کرنے والوں کے لئے کوئی زلت ہے جو لوگ بینکروں اور دوسرے پیشہ ورنگروں کو محض ان کے پیشے کی بنا پر ظلیل و حکیر سمجھتے ہیں وہ انتہائی جو حالت اور گمراہی کے گڑے میں گرے ہوئے ہیں رزق احلال طلب کرنے کے لئے کوئی جائز پیشہ اختیار کرنا یہ انبیاء و مرسلین اور صالحین کا مقدس طریقہ ہے لہٰذا ہرگز ہرگز پیشہ ورنگر مسلمان کو حکیر و ظلیل نہیں شمار کرنا چاہئے بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ پیشہ ورنگر مسلمان ان لوگوں سے ہزاروں درجہ بہتر ہیں جو سرکاری نوکریوں رشوتوں اور دوکہ دہی کے ذریعے رقمیں حاصل کر کے اپنا پیٹ پالتے ہیں اور اپنے شریف ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں حالانکہ شرعا اس سے زیادہ ظلیل کون ہوگا جس کے کمائی حلال نہ ہو یا مشتبہ ہو واللہ تعالیٰ صدق اللہ علیہ العظیم